بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین پونچی وہی پر خاک جہاں کا خمیر تھا ہم لوگ اپنے پروگزامز میں بہت سے دعوے کرتے رہے اور وہ دعوے سچ ثابت ہوتے جا رہے ہیں گزشتہ روز آپ کو پتا ہے کہ پانچ بڑی کمپنیوں میں سکیم ہو چکا ہے جس میں سب سے جو ٹاپ پہ ہے ایچ ٹی فاکس اس نے سکیم کر دیا ہے ایچ ایف سی میں سکیم کر دیا اور دیگر بھی جو کمپنیز ہیں مجموعی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے ستر سے اسی عرب ربے کا یہ سکیم کیا گیا ہے ایچ ٹی فاکس میں انہوں نے بھی ان کی ٹارگٹ مارکیٹ بھی پاکستان تھی ایچ ایف سی کی ٹارگٹ مارکیٹ بھی پاکستان تھی ایچ ایف سی کے اوپر بات کروں گا اس کے اوپر ہم نے تقریبا تمام کام مکمل کر لیا اور پروگرام میں آگے چل کے میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ ایچ ایف سی کے جو بروکر تھے وہ کون کون تھے انہوں نے اس سے پہلے کہاں کہاں پہ کس طرح کس طرح سکیم کیا کیونکہ ایچ ایف سی کے اگر ہم بات کریں تو کوئی منیمم جو اماؤنٹ ہمارے پاس آئی ہے تقریباً آٹھ سے دس عرب روپے کی آئی ہے کہ جو پاکستانی عوام کو ان بروکروں نے چونہ لگایا ہے جس طرح میں اکثر بتاتا ہوں کہ جو ڈبا بروکر ہوتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ واش کرتے ہیں کل بھی دیکھیں جب ایچ ایف سی نے سکیم کیا تو اس سے پہلے جتنے بھی ایچ ایف سی کے ممران تھے ان کے اکاؤنٹ واش ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کے اکاؤنٹ رین سٹیٹ ہو جاتے ہیں اور آج تو ان کی جو ایچ ایف سی ایپ ہے وہ ہی کریش کر گیا ہے وہ کوئی بھی ممبر اوپن کرتا ہے تو وہ کھلتی نہیں ہے بلکہ ویب ڈیولپنگ ان پروگرس لکھا ہوا آتا ہے ایچ ایف سی کے اگر ہم بات کریں تو جس طرح میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جوا ہے منی لانڈنگ ہے کیونکہ آپ کو پانچ منٹ دیتے ہیں پانچ منٹ میں آپ نے رائز یا فال کرنا ہوتا ہے اور اس میں دیکھ لیں کہ جس طرح کے جھمگٹے بنے ہوئے تھے ٹریڈنگ کرواتے تھے لیکن ٹریڈنگ ان کے اپنے ہی لوگ تھے جو اس ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹریڈنگ کرتے تھے جو بی بروکر ہیں ڈبا بروکر ان کو کہتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو پروگرام میں آگے چل کے مزید بتاؤں گا کہ جو ڈبا بروکر پاکستان میں تھے وہ کون کون تھے کیونکہ ہماری ٹیم نے ایچ ایف سی کا جو یہاں پہ فائنینس کو ڈیل کرتا تھا اس تک ہم نے اپروچ کے یعنی کہ جو نیتا ہے جو انڈین ہے اس کے نیچے کی جو ٹیم تھی وہ ہم نے پروب کر لی ہے اور اس حوالے سے ہم جن لوگوں کے ساتھ سکیم ہوا ہے ان کو یہی کہیں گے کہ ہم تو تصویریں بھی چلائیں گے ثبوت بھی دکھائیں گے خدارہ ان فیوچر ان لوگوں سے بچ کے رہے ہیں میں بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی کام کرنا نہیں ہے اور آپ کی رقم ڈبل ہو جائے گی یہ کیسے ممکن ہے اور جس طرح کا یہ دور جا رہا ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو آپ کو یہ جو نوصر باز جو لٹے رہے ہیں جو بحروپی ہیں یہ چکنی جو پڑی باتوں میں لاتے ہیں پھر آپ دیکھیں ایچ ایف سی نے کل ایک میسجز بھی جنریٹ کیے کہ ہم لوگ پروگرام بھی کر رہے ہیں بیس جنوری کو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں کے پی کے اور بلوجستان میں وہاں پہ راشن بھی تقسیم کیے اس کی تصویریں بھی انہوں نے وائرین کر رہی کس وجہ سے تاکہ عوام زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہو اور یہ اچھا بھلا سکیم کریں وہ سکیم تو ہو چکے ہے اب دوبارہ انہوں نے آپ کو ایک لالی پاپ دے دیا ہے اور وہ لالی پاپ یہ ہے کہ آپ کا جو کیپٹل ہے اس کیپٹل کا دس فیصد آپ جمع کروائیں تو آپ کا جو لاس ہے وہ پورا کیا جائے گا ناظرین ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ فاریکس ٹریڈنگ میں نائنٹی فائف پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کا نقصان ہوتا ہے اور جو ایچ ایف سی ہے اب دیکھیں یہ آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا جو کیپٹل ہے اس کا فیفٹی پرسنٹ آپ کو ریفنڈ کیا جائے گا اب یہ جو ریفنڈ ہوتا ہے یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو ذرا ایک اور حقائق سے پردہ اٹھاتا ہوں ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں جب ان کے اکاؤنٹ واش ہوتے ہیں جو ڈبا بروکر ہوتا ہے اور جو مین انٹرنیشنل بروکر ہوتا ہے ان کی اپس میں کمیٹمنٹ ہوتی ہے اس کمیٹمنٹ کے بعد جب اکاؤنٹ واش ہوگے آپ کو چونہ لگ گیا تو آپ نے اگر دس لاکھ روپے کی انمیسمنٹ کی تھی جو آپ کا کیپٹل تھا پانچ لاکھ وہ بروکر آپ کو ریفنڈ کر دیتا ہے تو پانچ لاکھ پھر بھی ڈبا بروکر اور انٹرنیشنل بروکر آپس میں تقسیم کرتے ہیں ڈائی ڈی لاکھ روپے لیکن ایچ ایف سی کی بات کروں گا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایچ ایف سی کی ایک لڑکی کے نام سے ایک آئی ڈی بنی ہوئی ہے اور اس نے اپنا نام تو ہیرہ شو کیا ہے ہمارے پاس نمبرز تک آگئے ہیں نمبرز کی ہم نے ڈیٹیل بھی نکلوا لیا ہے کس کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے کہاں کے وہ رہیشی ہیں لیکن ایک جو ہیرہ جو آپ ظاہری پاتے ہیں جو ایچ ایف سی کے ممبران ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہیرہ نام کا ایک وٹس ایپ تھا اور اس کا اصل نام فخر الدین ہے جو قصور کا رہیشی ہے یہ ایک لڑکی کی آئی ڈی بنا کے یعنی تصویر ایک لڑکی کی لگا کے اور یہ اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ یہ ایک لڑکی ہے جو ایچ ایف سی میں بونسز دیتی ہے پھر اس کے علاوہ ان کا ایک اور جو فائنینس کو ڈیل کرتا تھا جو نیتا کے نیچے تھا یہاں پہ پاکستان میں اس نوجوان کا نام حیات ہے حیات کے اوپر بھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے حیات آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہوں گے نیتا کی ہم نے آپ کو دکھا دی آپ کو دوسرا ہیرہ نے جو اپنی ڈی پی لگائی تھی وہ بھی دکھا دی حیات کی تصویر بھی آپ غور سے دیکھ لیں کہ یہ دوبارہ سے یہ موس پرابلی ہو سکتا ہے آپ کی اس سے ملاقات بھی ہوئی ہو جو ایچ ایف سی کے ممبر ہیں یا جو دیگر جو سو کارڈ لیڈرز بیٹھیں ان کی لیکن چہرے دکھانے کا مقصد یہ ہے تاں کہ آپ ان لوگوں سے آوے رہیں کہ اگر آپ کو ابھی آٹھ سے دس ارب روپے کا چونہ لگایا گیا ہے تو سوچ لیں کہ ان لوگوں کا دماغ کتنا تیزی سے چلتا ہوگا اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ابھی تک ہم ایف ای ٹی ایف کی گری لٹس سے نہیں نکلے پھر اس کے علاوہ ان کے پاس ایک اور جو پاکستان میں بروکر ہے اس کا نام احمد علی ہے ایک اور ہے عبداللہ علی بروکر ہے لہور کا اور زاہد یہ پانچ چھے جو لوگ ہیں جو ہماری ٹیم نے ابھی تک پروپ کی ہیں جو پاکستان میں ہیں لیکن ان کے جو نمبرز ہمارے پاس آئے ہیں وہ نمبرز کی ڈیٹیل بھی ہمیں تقریبا ہم نے نکال لیا ہے اور اس میں تقریبا سات نمبرز ابھی تک ہمارے پاس مختلف جو سامنے ہیں جس میں جیز کا نمبر ہے جس میں یو فون کا نمبر ہے ٹیلی نار کا بھی نمبر ہے اور زون کا بھی نمبر ہے یہ وہ نمبرز جو ابھی تک ہمارے ہاتھ لگے ہیں ان کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے لیکن جس میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیتا کے نیچے یہاں پہ پاکستان میں لک آفٹر کرتا تھا اس شخص کا نام حیات ہے پھر حیات نے آگے جو لوگ رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک احمد علی ہے ایک ہیرہ نامی جو انہوں نے خاتون جو بنائی ہوئی تھی جس نے ڈی پی پہ ایک خاتون کی تصویر لگائی تھی اس کا نام فخر الدین ہے اس کے علاوہ عبداللہ ہے علی بروکر ہے یہ لہور کا ہے اور زہد یہ جو حیات کے نیچے یہ لوگ کام کر رہے تھے ان تمام لوگوں نے مل کے سکیم کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی جو ایچ ایف سی کا ہیڈ ہے جون اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس نے آخری میسجز کیے کہ میری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے آپ دس فیصد تک جو ہے اپنا کیپٹل مزید دیں تو ہم آپ کی جو لاس ہے وہ پورا کر لیں گے یہ ٹوٹلی ان کے ڈرامے کھلے جا رہے ہیں کیونکہ جو نیتہ ہے اس کی جانب سے بھی میسجز جنریٹ کیے گے اب جو آلریڈی ایک سکیم ہو چکا ہے اب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جس غریب نے پیسے لگائے تھے گر وہ دس لاکھ اس کا کیپٹل تھا تو اب دس فیصد دیکھ لیں دس لاکھ روپے کا کیپٹل جو ہے وہ ایک لاکھ روپے بند گیا آپ ایک لاکھ روپے اور دیں تاں کہ آپ کو مزید چونہ لگے ایچ ایف سی کے حوالے سے مزید جو یہ جو ان کے ڈبا بروکر ہیں جن کے میرے نام لیے ہیں حیات احمد علی جو فخر الدین ہے ہیرہ کے نام سے اس کی ڈی پی لے گئی ہے عبداللہ ہے علی ہے اور زہد ان کے اوپر ہماری ٹیم ابھی مزید کام کر رہی ہے ان کے جو فون نمبر سے ہیں ان کے ڈیٹا بھی نکلوا رہے ہیں ان کی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم نے دو تین آپ کو تصویریں دکھائیں ہیں تاں کہ آپ اوے رہیں ان لوگوں سے کیونکہ یہ لوگ آپ کو چونہ لگانے کے لیے ہیں کوئی بھی دنیا میں ایسا کام کہیں پہ بھی ناممکن ہے کہ آپ صرف انویسمنٹ لگا کے بیٹھ جائیں اور آپ کو اس کی رقم دو گناہ ملتی رہے گی جبکہ بینک جو صرف پانچ سے سات فیصد دیتے ہیں ایچ ایف سی کے اوپر ہم نے آپ کو ابھی مزید ایچ ایف سی کے یہ جو ڈبا بروکر ہیں ان کی صلیت آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزیدان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ